سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شخص امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیش شیخ ناظرین آج اس ویڈیو کی اندر ہم ایسے پندرہ گناہ کے بارے میں بات کرے گے کہ اگر آپ نے یہ پندرہ کام جو غلط ہے اگر آپ نے کیے تو آپ کے گھروں کے اندر سے برکتیں اٹھ جائے گی اور بے برکتی ہوگی اور رزق کے اندر بھی تنگی ہو جائے گی تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ گھروں سے برکتیں نہ اٹھیں رحمت کے فرشتے نہ جائے اور گھر کے اندر برکت ہی برکت ہو تو یہ ویڈیو شروع سے لے کر لاش تک دیکھئے آپ کو جو ہے پدا جل جائے گا کون کون سے کام ہے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے نمبر ایک گناہ کرنا زیادہ سے زیادہ جو بندہ گناہ میں مقتلہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمرتوں کھٹا ہی دیتا ہے مگر ان کے گھروں سے برکتیں بھی ہٹا دیتا ہے اور اسی طریقے سے زنا کرنا زنا کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے ہاتھ کا جسم کا زبان کا یا آنکھوں کا کانوں کا کسی بھی طریقے کا زنا کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جوٹ بولنا جوٹ بھی نہ بولے کیونکہ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں اٹھا لیتا ہے حد سے زیادہ سونا سونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی رزق اٹھا لیتا ہے رات میں یا دن میں ننگے ہو کر سونا ماباپ کا نام لے کر ماباپ کو پکارنا استاد کا نام لے کر استاد کو پکارنا حالت ناپاکی میں کھانا کھانا بزرگ کے آگے چلنا نماز میں سستی کرنا صبح کے وقت سونا صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک سوتے رہنا اور فجر کی نماز بھی نہ پڑنا میت کے پاس جنازے کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانا اپنے اولاد کو گالیا دینا اپنے اولاد پر لانت بھیجنا اور اپنے اولاد کو بددعا دینا یہ بھی غلط بات ہے جب بھی قبرستان میں جائے تو ہسے نہیں کیونکہ قبرستان میں جا کر ہسنا یہ بھی غلط بات ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کے وقت میں سونا مغرب اور عشاء کے وقت جو مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں اکثر سوتا رہنا یہ بھی غلط ہے مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا یہ بھی غلط ہے وضو کرتے وقت دنیا کی باتوں میں مصروف رہنا یہ بھی گناہ ہے قرآن کو گھر میں ہوتے ہوئے بھی قرآن کو نہ پڑنا یہ ایسے گناہ ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کی گھروں کے اندر سے بے برکتی آ جاتی ہے اور برکت اٹھا لی جاتی ہے اور تنگ دستی کے شکار ہو جاتے ہو اور اس کے بھی اللہ تبارک و تعالی اٹھا لیتا ہے اور پھر گریبی کے زندگی آپ گزارتے ہو تو آپ اگر ان میں سے کوئی گناہ کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں تو آج سے ہی توبہ کر لے اور نیکی کی طرف بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب کے مستحق بنے ویڈیو کو ایک لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر لے ساتھ میں گھنٹی کو دبا دے تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ